اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے میٹھی سوئیاں جو بنانا بہت حد آسان ہے میٹھی سوئیاں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں پنجاب کی یہ فیورٹ ڈیش ہے کھانے میں لا جواب لگتی ہیں آپ بھی سمنٹ میں ان کو کوک کر سکتی ہیں میٹھی سوئیاں بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے جی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے روستر سوئیاں لی تقریباً سو گرام ڈرائی والی سوئییں لی آپ کسی بھی کمپنی کی یوز کر لیں میں نے یہاں پہ پیکٹ والی سوئییں یوز کروں گی سب سے پہلے ان کو چھوٹا چھوٹا اور بری ایک بری توڑ لیں دو سبز علاجی لی آپ پوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹیبر سپون یہاں پہ گی لیا جی یہاں پہ ہاف کپ شگر لی آپ لوگ پیسی ہوئی شگر یوز کر لیجئے گا یہاں پہ دس بادام لیے ان کو گرام پانے میں ڈال کے اور ان کا چھلکہ اتار لیا ایک کپ پانی یوز کریں گے مٹھی سوئیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے فلیم آن کیا اوپر پورٹ رکھا گی شامل کیا گی کو اچھے طریقے سے گرم کار لیں اگر آپ دیسی گی میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ اور بھی اچھی بنیں گی اور اس کا ذائقہ اور بھی اچھا آئے گا گی کو گرم کار لیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پر اب اس کے اندر دو سبز علاچی ڈالیں گے دو سبز علاچی کا موں کھول کے پھر ڈال لیے گا اگر آپ کو سبز علاچی کا ذائقہ نہیں پسند تو آپ اس کے اندر پوڈر بنا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں سبز علاچی کو ایک منٹ کے لیے فرائی کار لیں جب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا تو اب اس کے اندر ہم لوگ سوئیاں شامل کریں گے جی اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں سوئیاں یہ پہلے ہی روستڈ ہے اس کو زیادہ کوک نہیں کریں گے صرف دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھونوں گی یہاں پہ آپ کو اس کے لیے علاقہ شیرہ بنانے کی ضرورت نہیں بہت لہنتی ہو جاتا ہے آج کل جو کوئک بننے والی ڈیشیس ہے لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ بھی اپنی لائف کو ایزی بنائیں اور کوئک ڈیشیس بنائیں یہاں پہ ڈال دی پوڈر شگر تقریبا ہاف کپ آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ ایڈ کر لی جئے گا جتنا میٹھا آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اتنا ڈال لی جئے گا اس کو میلٹ کریں شگر کو تقریبا آدھے سیکنڈ کے لیے جب شگر اچھ طریقے سے میلٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر پانی ڈال لیں گے تقریبا ایک آف آپ پانی کی جگہ پہ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ دودھ میں بھی ان کو پکا سکتے ہیں جی پانی ڈال دیا اس کے اندر ڈالیں گے بادام اور تھوڑے سے میں نے بچا کے رکھ لیے اینڈ پہ گارنش کے کام آئیں گے اچھ طریقے سے ان کو ہلا لیں جی یہاں پہ ہلا دیا اور اس کی اوپر دیں گے ڈکن اس کو پندرہ منٹ کیلئے لو فلیم پہ کک کریں گے دم دیں گے بلکل لو فلیم پہ تیز فلیم پہ آپ نے اس کو کک نہیں کرنا جی یہاں پہ میں نے پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیا پندرہ منٹ ہمارے مکمل ہو چکے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں بہت ہی مزیقی بنی ہے فلیم یہاں پہ آف کریں گے اور اس کو ہلا لیا ڈیش اوٹ کروں گی اور آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں جی تیار ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی میٹھی سوئیہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرے کیجئے گا اور ریکمینٹ میں بتائیے گا آپ کو میٹھی سوئیہ کی ریسپی کیسی لگی ہے اوپر میں نے کچھ بادام ڈال دیئے جو بچا کے رکھے ہوئے تھے آپ میری اس ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا آئی ہوپ آج کی آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی